دوستو یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج تک کا سب سے زیادہ آئیکیو والا انسان سار الورٹ آئینسٹین تھے سار الورٹ آئینسٹین جن کے تیسس کے بینہ آج کا موڈرن سائنس روبوٹک آئی تیوری سب ہی کا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ سب لیکن آئینسٹین سے جوڑے کچھ رچک تدوہ شاہدی آپ جانتے ہوں گے اور کیا تھا ان کے دماغ کے اندار جو آج تک کا سب سے بدھیمان انسان بناتا تھا تو اس ویڈیو کو پہلے سے ان تک پورا دیکھیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل اننون نولیج ہندی کو سبسکرائب کریں اور سائٹ کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو ہیلو دوستو میں حسین جینات اور آپ دیکھ رہے اننون نولیج ہندی یوٹیپ چینل کو آئے جنتے ہیں آئینسٹین سے جوڑی کچھ رچک تدوے کے بارے میں 14 مارچ 1879 اتیاس کی پنوں کا ایک سنیرہ دن تھا جس دن جرمانی کے علم شہر کے ایک پریوار میں پیدا ہوئے تھے سار آئلویٹ آئینسٹین ان کا جنم ڈاکٹروں کو آشترے چکت کر دیا کیونکہ ان کا جنم ایک ایبنورمل بچے کی درہ ہوا جنم کے بعد دیکھا گیا ان کا سار بہت بڑا تھا دیکھا گیا ان کا سار ایک عام بچوں کی انصار بہت زیادہ بڑا تھا اور شاید یہی ہے وہ کاران جس کے لیے آئینسٹین دنیا کا سب سے بدیمان انسان تھے آم بچے دو یا ڈائی سال کی بیچ میں بات کرتے ہیں لیکن آئینسٹین کی عمرت چار سال ہو گیا اس دوران آئینسٹین نے اپنے موں سے ایک بھی وارڈ نہیں نکالا جس کے قارن ان کے ماتا پیتا بہت ٹینکشن میں رہتے تھے لیکن اجانک ایک دن رات کو ڈینار کرنے کے دوران انہوں نے پہلی بار بات کیا انہوں نے کہا صبح بہت گرم ہے ان کے بات سن کر ان کا ماتا پیتا کو بہت خوشی ہوا اور تب ان کے ماں نے ان کو پوچھا کہ بیٹا اب تک تم نے بات کیوں نہیں کیا انہوں نے جباب دیا اب تک تو سب کچھ ٹھیک تھا اور بتا دو آئینسٹین بات بہت کم کرتے تھے آئینسٹین کا ماننا تھا جس انسان نے آج تک کوئی غلطی نہیں کی ہے اس انسان نے آج تک کچھ بھی نیا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے البرٹ آئینسٹین کا آئیکیو دنیا میں سب سے زیادہ ہے لیکن کچھ کمن چیز ہے جو ان کو کبھی بھی یاد نہیں رہتا تھا جیسے ڈیٹ اور فون نمبر ایک بار البرٹ آئینسٹین کی ایک سہکرمی نے ان کو اپنا فون نمبر کے لیے پوچھا تو وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ایک کال بوک کو نکل کے اس کے پنے کو اُلٹ پلٹ کے اپنا نمبر کو ڈونڈنے لگے تب ان کے سہکرمی نے پوچھا تم اپنا نمبر کیوں یاد نہیں رکھتے کال بوک میں کیوں ڈونڈ رہے ہو تو البرٹ آئینسٹین نے ایک بہتی روچک جواب دیا وہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسا چیز جس کو ہمیں بوک میں ڈونڈنے سے مل جاتا ہے تو اسے خالی غالی میں یاد کیوں رکھوں اس سے پتا چلتا ہے کہ البرٹ آئینسٹین کسی بنایا ہوا چیز کو استعمال کرنے میں نہیں بلکہ اس چیز کو بنانے میں وشواس رکھتے تھے جس کا نتیجہ آج کا سائنس ہے کومن چیزوں میں سے ایک اور بھی چیز ہے کہ البرٹ آئینسٹین کو شوکے فیتے بھی بند نہ نہیں آتا تھا وہ اپنے شوکے فیتے دوسرے سے بند آیا کرتے تھے تو اب بات کرتے ہیں کیا تھا ان کے برین میں جس کے وجہ سے ان کا برین اتنا شارپ تھا 18 اپریل 1955 میں جب البرٹ آئینسٹین کی موت ہوا تب اپیتلوجیسٹ توماس ہربے نے انمتی کے بینا ان کے سیر سے دماغ کو نکل لیا اور وہاں سے باگ گئے جس کی وجہ سے ان کا نکری چلا گیا اور ہربے جب پکڑا گئے تب انہوں نے بتایا کی انہوں نے دماغ کو نکالا سیر فر سیف ریسارج کے لیے جو بووشہ کی سائنس میں بہت مدد کرے گا لیکن انمتی کے بینا ان کے دماغ کو نکالا گیا اسی لیے ہربے کی ریسارج میں پابندی لگیا گیا جس دوران ہربے نے انشٹین کی دماغ کو جار میں بھر کے کہیں چھپا دیا اور پھر کچھ سال بعد انشٹین کی بیٹے ہینس البرٹائنشٹین کی انمتی لے کر برین پہ ریسارج شروع کر دیا ڈوکٹر ہربے نے انشٹین کی دماغ کو وزن کیا اور وہے دنگ رہ گئے کیونکہ انشٹین کی برین کا وزن عام انسان کی دماغ کی وزن سے کچھ گناہ کم تھا ایک عام انسان کی دماغ کا وزن چودہ سو گرام ہوتا ہے لگن انشٹین کی دماغ کا وزن وہی بارہ سو تریس گرام تھا اور اسی طرح ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے دماغ کو دو سو چالیس ٹکرا کیا اور دنیا بر کے مشہور ریسارچر کے پاس بیچ دیا پھر کہی ریسارچ سے پتا چلا کہ انشٹین کی دماغ میں سالس کی سنکیا زیادہ تھی ان کے دماغ میں رنکل پیریہ ٹیل اپیکیولر مسنگ تھا جس کے وجہ سے وہ مشکل سے مشکل میٹمیٹکس پروبلم کو سالف کر سکتے تھے اور تو اور آئنسٹین کی دماغ میں نیورن کی ڈینسٹی ایک عام انسان سے سیبنٹین پرسنٹ زیادہ تھی تو دوستو یہ تھی وہ قارن جس کے وجہ سے آئنسٹین دنیا کے سب سے زیادہ آئیکیو والا انسان تھے لیکن ابھی بھی ان کے دماغ کو لے کر بہت بڑی پہلی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آئنسٹین انٹیلیجنٹ تھے یا نہیں کومنٹ میں اپنا رائے ضرور بتائی گا دنیا بات موسیقی 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 موسیقی